سلک سرکاری چاول کی دو ہزار پانچ سو بوری ایسٹی ایم نے کی ٹرک سے برامت چاولوں کو سرکشت بودام میں رکھوا کر کیا سیج ٹرک کو تھانے بھیجا فیرو جبات کے تھانا متسینہ میں ٹرک میں لوڈ کر لے جائے جا رہے چاول کو ایڈی ایم نے موقع پر پہنچ جب کر لیا بتایا جا رہا ہے ٹرک میں لوڈ چاول سرکاری تھا جسے بیچنے کے لیے لے جائے جا رہا تھا سوچنا ملتے ہی ایڈی ایم، ایسٹی ایم اور جلہ پورتی ادھیکاری موقع پر پہنچ گئی وہی پکڑے گئے چاول کی لگ بھگ دو ہزار پانچ سو بوری بتائی جا رہی ہیں فیلحال سارا مال جبت کر آگے کی جانت شروع کر دی گئی ہے دراصل پورا ماملہ تھانا متسینہ کے گاؤں بالچند پور کا ہے جہاں کسی نے ایڈی ایم کو سوچنا دی کی ٹرک میں لوڈ کر کے سرکاری راشن کا چاول نے جائے جا رہا ہے تب ہی ایڈی ایم ابھیشیک سنگھ نے ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ ٹرک کو کبجے میں لے لیا وہی ٹرک میں لوڈ سارا چاول اتروا کر رکھوا دیا اور ٹرک کو تھانے بھیج دیا بتایا جاہے کی سارا مال ویپاری پنک جگروال کا ہے جو پورے پردیش میں گئے ہوں چاول آدھی مال سپلائے کرتا ہے پکڑے گئے چاول کے لگ بھگ دو ہزار پانچ سو پیکٹ بتائے جا رہے ہیں وہیں بالچند پور میں بنے بیاپاری کے گودام میں مال رکھوا کر اسے سیل کے دیا گیا ہے اب آگے کی قانونی کاریواہی کی جا رہی ہے دیکھئے اتر پردیش پیروز آباد سے جلا سنباد داتا ڈیپک شرمہ کی یہ ریپورٹ بالچند پور یہ دیگر ہے یہاں پر آنا مسئلہ کے لگے جس میں ہم لوگوں کو ایک سوچنا ملی تھی کہ یہ کاری میں چاول کے ساتھوں کو جوٹ کے لگا اسی سوچنا پر ایشدی ایم صدر اور بیوٹروں کو یہاں پر رہے ہیں ہم رہے ہیں اور ایک سوچنا پر رہے ہیں اور جہاں پر اندر بڑاؤں ملے گئے ہیں اس میں تک بھی اور ایک سوچنا میں جاؤں کی دونیا ہے اور اس تک بھی لوگوں سے پیا گیا اس میں کے دولیاں بہت دیا گیا تو ان تبھی کو بھی جو بھائی ہیں کو ایک ہموں نے کھانی پر اگر کرسپی شرمہ کیش کر دیرے ہیں اور باقی بیوٹروں نے بہت سوچنا کو کیش کرنے کی دار گئے چاہ رہے ہیں اور تاکہ اس میں جانس تلس کی جائے اور ہوں بھی ملدی ساوئی اور اس میں کسی کا بھی یہ پائے جاتا ہے کہ یہ کانی چاورت ہے یا کانی داتن ہے تو نشید اس کے ساتھ کرتے کیجئے